بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں شعف امائے کہ بچوں سے محبت کرو ان پر رحم کرو اور جب بھی ان سے وعدہ کرو تو پورا کرو کیونکہ وہ تم کو اپنا رزق دینے والا سمجھتے ہیں امام جو ستن شعف امائے سات سال تک اپنے بچوں کو کھیلنے کی اجازت دو اور سات سال کے بعد بچوں کو زندگی کے عداب سکھاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں شعف امائے کہ میں بچوں کو سلام کرتا ہوں تاکہ سلام کرنا بچوں کا معمول بن جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں شعف امائے کہ اپنے بچوں کو خوب پیار کرو کیونکہ تمہارے ہر بوسے کے بطلے میں اللہ جنت میں تمہارا ایک درجہ بڑھا دے گا امام جو ستن شعف امائے کہ اپنے بچوں کو پیغمبر کی محبت سکھاؤ پیغمبر کے آل اہلی بیعت کی محبت سکھاؤ اور اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں شعف امائے کوئی بھی باپ اپنے بیٹے کو اچھی تربیت سے بہتر اور کوئی حدیہ نہیں دے سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں شعف امائے کہ اپنی اولاد کا احترام کرو انہیں اچھی تربیت دوتا کہ اللہ پاک تمہیں بخش دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں شعف امائے کہ بچوں کے ساتھ اس نے سروق اور نیکے اور محبت والدین کے احترام اور محبت کے برابر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں شعف امائے اپنی زبان پر جاری کرتا ہے تو اللہ اس بچے کو بچے کے والدین کو اور اس کے استاد کو دوزک سے نجات عطا فرما دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں شاہ فمائے خدا ایسے شخص پر رحم کرے جو اپنی علاق کے نیک کاموں کے انجام دینے حصول علم اور عداب زندگی سکھانے میں مدد دیتا ہے امام حضرت نے شاہ فمائے کہ تمہیں باپ کے ساتھ سادہ مندی سے پیش آؤ تمہاری اولاد تمہارے واسطے فرمداری کا مظاہرہ کرتی رہے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں شاہ فمائے جو کوئی بھی چاہتا ہے کہ اپنی اولاد کو آخ ہونے سے بچائے اسے چاہیے کہ ان نیک کاموں میں اپنی اولاد کی مدد کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں شاہ فمائے کہ اولاد کے باپ پر تین حکے پہلا یہ کہ اس کا اچھا نام رکھے دوسرا کہ اس سے لکھنا پڑھنا سکھا ہے تیسرا اس کے لئے شریک آیا ہے دونے امام حضرت نے شاہ فمائے کہ اپنے بچوں کو پاس سال کی عمر میں نماز پڑھنے پر امادہ کرتے ہیں اور سات سال کی عمر میں نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں شاہ فمائے جو حاملہ اور خربوزہ خواہے گی اس کا بچہ خوبصورت اور خوش اکلاک ہوگا امام علیہ وسلم میں شاہ فمائے کہ اپنی اولاد کی دربیت میں زمانے کے طریقے کے مطابق نہیں بلکے جدید دور کے تقاثے کے مطابق کروکے اور تمہارے زمانے سے مختلف زمانے کے لئے پیدا کیے گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں شاہ فمائے ماہوں کو چاہیے کہ دوران حمل کے آخری مہینے میں خجور کھائے تاکہ ان کے بچے خوش اکلاک اور برتبار ہو اور امام علیہ وسلم میں شاہ فمائے کے ہر وقت دار پیٹھ اور لانت بلامت سے بچے کے سینے میں بگاوت کی آگ بڑا کٹتی ہے